جوش کے سک سے جیت کا جسپا گھونٹی گھلی سور کا چوکا گیم بنے گا لیدان سجھے گا آزادی کپ کے پہلے میچ کے لئے کاؤنٹ ڈاؤن شاکین میں بڑھ گیا کرکٹ کا جنون قضافی سٹیڈیم میں ورلڈ 11 اور پاکستان کا تاکرہ ہونے میں گھنٹے رہ گئے شار کراچی سے پشاور تک ٹرکٹ بخار سب خوشی سے سرچار میچ شروع ہونے کا شدت سے انتظار گنگ دھڑائے کی وکٹرین بلے سے ہوگی رنز کی بوچھار دونوں ٹیموں میں ایک سے بڑھ کر ایک ٹرکٹ سٹار مورکل پرارہ حسن اور رومان کریں گے بلے بازوں کو پریشان آملہ دوپلیسی شویب فقر زمان لیں گے بولرز کا انتحان سرفراز شاداب تبیم عمران تاہیر صلاحیتوں کی جوہر دکھائیں گے بدری بیلے اماد ایکشن میں نظر آئیں گے پرکٹ کے رش کے کمر کریں گے رکشوں میں سفر پاکستان اور ورلڈ 11 کی کھلاری میٹ سے پہلے رکشوں میں بیٹھ کر گراؤنڈ کا چکر لگائیں گے رکشے قذافی سٹیڈیم پہنچا دیے گئے رکشوں پر خوبصورت نقش و نگال بنائے گئے ہیں آزادی کپ کا پہلا میچ دیکھنے کے لیے شاقین نہائیت پرجوش کئی متوالوں نے ابھی سے قذافی سٹیڈیم کا رخ کر لیا ٹرافک پلان بھی جاری جامعہ شریپاک اور ایف سی گراؤن میں پارکنگ شاقین کی سٹیڈیم تک آمد و رفت کے لیے شیٹر ساویس سٹیڈیم کی سیکیورٹی، فوج اور رینجرز نے سنبھال لی ملحقہ علاقہ ریڈ زون میں تبدیل کذافی سٹیڈیم میں کھانے پینے کے شیعہ لانے پر پابندی سگریٹ، پان اور لائٹر لانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی ذات اخلاق جاری جھنڈے اور کھانے پینے کے شیعہ سٹیڈیم میں سٹالز پر دستیاب ہوں گی شاقین کسی قسم کی نارے بازی نہیں کر سکیں گے پلڑ بازی کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی پاکستان میں انٹرنیشنل کھیلوں کا یوم بحال جیویس کپ نائٹ ٹائی کے لیے اسلامباد میں مقابلے پندہ ستمبر کو شروع ہوں گے بتائیں کہ تھائی لینڈ کے نون پرننگ کیپٹن میٹیس امراج کہتے ہیں کہ جیتنے ہیں لیکن آسام عمر حق کے خلاف کھلنا آسان نہیں پاناما فیصلے پر نظر ثانی درخواستوں کی سماعت پانچ روپنی بینچ کل کرے گا چیف جسٹس نے تین روپنی بینچ کے سپارش پر لارڈر بینچ تشکیل دے دیا جسٹس آسف سعید خوصہ سمیت پاناما کیس کا فیصلہ سنانے والے پانچوں ججلز شامل نظر ثانی درخواستے لارڈر بینچ کو بھیجنے کے اس صدا شریف فاملی کے وکیل نے تین روپنی بینچ کے روبروس سماعت میں کی تھی سپریم کورٹ میں عمران خان نہ اہلی کیس کی سماعت عمران خان سے دو نکاح پر وضاحت طلب چیف جسٹس نے کہا بنی گالا زائدات کے لیے رقم کی منتقلی سے متعلق مصدقہ دستاویزات کہاں ہے ایک لاکھ شبیس ہزار ڈالر کی تفصیلات کہاں ہے دستاویزات کی نقول قابل قبول نہیں عمران خان کے وکیل نے کل تک تفصیل جمع کرانے کی محلت مانگ لی احتساب عدالت میں پاناما فیصلے کے تحت جمع چاروں ریفرنسز کی سکروٹنی مکمل ریجسٹرار نے غلطیاں سامنے آنے پر چاروں ریفرنسز نیپ کو واپس کر دیئے اسحاق ڈار کے خلاف اساسا جات ریفرنس اور شریف خاندان کے خلاف عزیزیا سٹیر ملز ریفرنس بھی نیپ کو واپس پاک لین اپارٹمنٹس اور آفچر کمپنیز کے ریفرنس پہلے ہی باپس کیے جا چکے اسلامباد اور کراچی میں ٹرافک حادثات 20 افراد جانبھاک 8 زخمی جھنگ سے راولپینڈی آنے والی وین میں ٹیلر سے ٹکرانے پر آنگ لگے چودہ مصافر زندہ جل گئے پانچ جھلس کر زخمی کراچی میں ملیر لنک روڈ گلشن حدید پر پک اپ اور ٹریلر متصاد ان میں 6 افراد کی جان لے لی تین زخمی سندھ میں نئی بھرتیوں سے پہلے وزیر اعلیٰ نے پرانا حساب مانگ لیا تمام محکموں سے 2008 سے اب تک کی گئی بھرتیوں کی تفصیلات طلب تفصیلات کی پراہمی کے بعد خالی آسامیوں پر بھرتیاں کی جائیں گی آئی جے سندھ نے یہاں مہدوں پر ایک سال سے سفارش پر تائینات افسروں کا ریکارڈ منوا لیا جانچ پر تال کے بعد میرٹ پر نہ آنے والے افسروں کو پرانے شعبوں میں بھیج دیا جائے گا ڈیپوٹیشن پر تائینات افسروں کو بھی پرانے محکموں میں بھیجنے کی تیاری شروع پیپس پارٹی کی حکومت آئی جی کے فیصے پر سخت نالا عوام پر گیس بوم گرانے کی تیاریاں حکومت کی الپی جی پر پیٹرولیوم لیوے لگانے کی منصوبہ بندی پیٹرولیوم لیوے کی مد میں عوام سے دو ارب روپے وصول کیے جائیں گے پیٹرولیوم ڈیویشن کا اچھلاس آج ہوگا الپی جی انڈسٹری مارکٹنگ کمپنیز اور اوگرا کے حکام شرکت کریں گے ناہور ہائی کیوٹ نے میڈیکل کالوجز میں انٹری ٹیسٹ کے تحت داخلوں سے روگ دیا عدالت نے حکمیں انتنائی جاری کرتے ہوئے سیکیٹری صحت یونیورسٹی آف ہیلت سائنسز اور پی این ڈی سی کو نوٹسز جاری کر دیئے شواب طلب انٹری ٹیسٹ کا پرچہ آؤٹ ہونے سے متعلق درخواست کی سماد جسٹس شاہد وحید نے کی پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی اور نونڈ لیگ کی ممنوع فنڈنگ کا معاملہ عدالت میں لے کر جانے کا فیصلہ حسد عمر کہتے ہیں نواز شریف نے پارٹی کو دس کروڑ دے کر چار کروڑ واپس لے لیے الیکشن کمیشن نے تحقیقات نہیں کی نونڈ لیگ نے دفتر سے متعلق تفصیلات نہیں دی دونوں جماعتوں کے فنڈز کی تفصیلات پر آجٹر نے اعتراض کیے لیکن ایکشن نہیں لیا گیا وزیر خارجہ خاجہ آصف مختصر دورے پر ترکی روانہ مشیر قومی سلامتی ناصر جنجوہ بھی ہمرا وزیر خارجہ انقرانے ترک ہم منصف سے ملاقات کریں گے ترک صدر اور وزیر آزم سے ملاقاتیں بھی متوقع دو طرف تعلقات افغان مسئل سمیت علاقائی صورتحال اور امریکی پالیسی پر تبادلہ خیال ہوگا احسن اقبال کی کوسٹ کارٹس کے ہیڈپورٹرز آحمد ڈی جی کوسٹ کارٹس نے استقفال کیا چاکو چوبن دستے کی سلامی وزیر داخلہ کی آدکار شہدہ پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی احسن اقبال کہتے ہیں کہ خاجہ اصحار پر حملہ کرنے والے گروپ پر قابو پالیا مفرور ملزم بھی پکڑے جائیں گے دشمن پاک شین دوستی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کراچی پولیس تیری بہادری کے کیا کہنے پولیس نے بہادر آباد میں شہری کی زمین پر قبضہ کر کے تھانہ بنا دیا سندھ ہائی کوٹ میں شہری کی درخواس پر سمات پیش نہ ہونے پر سسس پی ایسٹ کے وارن جاری شہری کا کہنا ہے کہ اس کی تین سو مربع گز زمین پر قبضہ کر کے تھانہ بنا دیا گیا امریکہ میں سمندری توفان نرمہ کے باعث مزید چار افراد ہلا کمباد کی مجموعی تعداد بارہ ہو گئی جنوبی کیرولائنا اور جورجیا میں توفانی ہواوں اور بارشوں کا سلسلہ جاری میامی جنپا سینٹ میجرز بل جیسے شہروں میں توفانی تباہی کی نئی داستانیں سامنے آگئے میامی جنپا سینٹ میامی جنپا سینٹ افراد ہلا جنپا سینٹ افراد ہلا جانے کب ہوگے کم میامار سے نقل مکانی کرنے والے روہنگیا مسلمان بارودی سرنگوں سے معذور ہونے لگے بنگلہ دیش سے آنے والے زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ادھر امریکہ نے بھی میامار میں مسلمانوں کی نسل خوشی کی مضمت کر دی بنگلہ دیش حجرت کرنے والوں کی تعداد تین لاکھ سے تجاوز کر گئی اور بلوچستان کے ساحلوں کے قریب سمندر میں سپین ویلز کی موجود کی کا انکشاف ماہی گیروں نے دو دیوہیکل ویلز جیوان کے قریب ساحل پر دیکھی سب سے بڑی جسامت کیے ویلز تین ہزار فیٹ سے زائد گہرائی تک غوطہ لگانے اور نوے منٹ تک سانس روکے رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے